مرد ظالم ہوتا ہے مرد حاکم ہوتا ہے مرد خود کو عورت کا خدا سمجھتا ہے ایسے کتنے ہی جملے ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مگر کبھی سوچا ہے کہ مرد کس قدر مشکت کرتا ہے اپنی عورت اور بچوں کا سائبان بننے کے لیے انہیں معاشرے کی سرد گرم سے بجا کر رکھتا ہے اپنا آپ مارتا ہے کماتا ہے اور اس خون پسینے کی کمائی سے اپنے گھر والوں کے لیے ہر سہولت خریدتا ہے اپنے بچوں کی ہر فرمائش کو پورا کرتا ہے ان کو بہترین تعلیم دلواتا ہے ان کو اچھے مقام پر پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے ان کی شادی کرواتا ہے قدر کریں اس کی جس کی وجہ سے آپ ایک محفوظ چھت تلے بیٹھ کر ایک آسائش بھری زندگی گزار رہے ہیں مرد ساری عمر دھکے کھا کر کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا مکان بنواتا ہے دفتروں میں سر کھپاتا ہے پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے اور آخر میں بچے کہتے ہیں ابباجی اگر آپ کوئی دھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی سور جاتی مرد ظالم نہیں محافظ ہوتے ہیں عورت گھر کے اندر رہ کر کام کرتی ہے اور اتنا تھک جاتی ہے اور پھر عورت کو کچھ دیر آرام کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے پر مرد گرمیوں کی جلتی ہوئی دوپہر میں بھی کام کرتا ہے جب اس کے گھر کے لوگ دن کو پنکھے کی ہوا میں آرام کر رہے ہوتے ہیں اور مرد بیچارہ ان کی آسائش کے لیے گرمی میں جل رہا ہوتا ہے عورت اگر تنگ آ جائے تو رو پڑتی ہے مگر مرد اپنی تکلیف خود برداشت کرتا ہے اور اپنے آنسوں کو پی جاتا ہے بہترین مرد عورت کی آنکھ میں آنسوں نہیں آنے دیتے اچھے مرد عورت کو پھساتے نہیں بساتے ہیں اپنی بیوی اور ماں باپ کے رشتے کو بیلنس کر کے رکھتے ہیں اپنی کوشش سے بیوی کو عزت کا مقام دلواتے اور ماں باپ کی عزت کرواتے ہیں اللہ پاک سب کے باپ شوہر بھائی اور بیٹوں کو لمبی زندگی دے آمین